ٹائپس آف چینز کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ٹیپس کی ٹائپس آف ٹیپس میں آپ دیکھ لیے دیئے کہ اسی طریقے سے چار ٹائپ کی ٹیپس ہوتی ہیں مینلی فور ٹائپس کی ٹیپس کلوتھ اور لینن ٹیپ میٹیلک ٹیپ سٹیل ٹیپ اور انور ٹیپ تو چلیے باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ و فال آپ دیکھ لیے دیئے کہ کلوتھ اور لینن ٹیپ تو اس میں سب سے پہلے دیکھئے کہ جب آپ جاتے ہیں درزی کے پاس ٹیلر کے پاس تو وہ آپ کا ناب شاپ لیتا ہے تو وہ جس ٹیپ سے لیتا ہے وہ ہی ہمارے پاس کلوتھ اور لینن ٹیپ ہوتی ہے تو ٹیلر کی جو ٹیپ ہوتی ہے سمپری آپ کہہ سکتے ہیں کلوتھ ٹیپ اور لینن ٹیپ ہوتی ہے بٹ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہوتی تو اٹس نوٹ ایکوریٹ تو سب سے پہلا پونٹ اگر میں یہاں پہ لکھوں گا اب ایکوریٹ کیوں نہیں ہوتی اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ جب ہم اس کو پل کرتے ہیں بائی پولنگ اٹ لینٹ ویریز تو پولنگ سے اس کی لینٹ ویری کر جاتی ہے تو ہمارے پاس میرمنٹ کے لیے یہ پھر ایک ایکوریٹ نہیں رہتی ہے ان سروے سو بائی پولنگ اٹ لینٹ ویریز بڑی پولنگ دیکھ لیتی ہے ایک اور پونٹ یہ ہے کہ جب بھی یہ ویٹ ہوتی ہے تو یہ شرنگ کر جاتی ہے میرے یہ کہ اگر گیلے ہو گئی یا پانی میں ہے تو یہ شرنگ کر جائے گی سو اس اکورڈنگلی بھی اس کی جو لینٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے شرنگ کر جاتی ہے سو ون ویٹ اٹ شرنگ سو نیکس اگر اس کی لینٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس 10 میٹر میں بھی اور 15 میٹر میں بھی آویلبل ہوتی ہے 10 میٹر اور 15 میٹر سیمیرلی ایفی ٹاگ اویٹس ویٹھ then یہ ہمارے پاس 15 میٹر میں اس کی ویٹ ہوتی ہے تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیپ ہے ہمارے پاس لائٹین ویٹ ہوتی ہے اور ایزی ٹو ہینڈل ہوتی ہے پر جو اس کا ڈیفیکٹ ہے سروینگ میں کہ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ایکوریٹ نہیں ہوتی اس کی لینٹھ ویری کر جاتی ہے تو یہ اس کا ایک پورا سمری ہے اب بات کرتے ہیں میٹیلک ٹیپ کی تو میٹیلک ٹیپ آپ کی پاس تین میٹلز کی ڈیفرنٹ بنی ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں براس براس برونز اینڈ کوپر کوپر سو یہ تین میٹلز ہیں ہمارے پاس جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹیلک ٹیپ بنی ہوتی ہے براس برونز این کوپر اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس یار ایک پیس او فیبرک ہوتا ہے اس کی بھی ہمارے پاس میٹیلک ٹیپ بنی ہوتی ہے سو بیسیکلی یہ لینن ٹیپ ہی کی موڈیفکیشن ہے لینن ٹیپ کو ہم کسی کے سے موڈیفائی کرتے ہیں کہ ہم میٹل کو یوز کر لیتے ہیں لینن ٹیپ کے اندر تو اس کو ہم میٹیلک ٹیپ کہتے ہیں پڑ یہاں پر بھی کچھ پرابلم آتی ہے کہ اس کی لینٹھ بھی ایکوریٹ نہیں ہوتی اس کی لینٹھ بھی ویری کر جاتی ہے اگر ہم اس کی جو مارکیٹ میں لینٹھ ملتی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس 15 میٹر کی بھی ملتی ہے 20 میٹر کی بھی ملتی ہے and 30 میٹر کی بھی ملتی ہے 30 میٹر کی بھی ملتی ہے سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں سو ایٹ اس کمپوزڈ آف سپیشل ٹائپ آف کلوت یان تو بیسیکلی یان کیا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کپڑے جن کے بنے ہوتی ہیں تو وہ تھریڈز جو ہیں انڈیویجل تھریڈز کو ہم یان کہتے ہیں تو پیس آف فیبرک ہوتا ہے تو اس کی بھی ہمارے پاس یہ میٹریک ٹیپ بنی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ سمپلی ایک ورڈ میں دیکھ رہی ہے that it is stronger than linen tape میز یہ کہ اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں surveying پونٹ آفیور سے تو ہم میٹریک ٹیپ کو پریفر کریں گے کیونکہ اس میں جب پانی لگتا ہے تو بھی یہ شرنگ کر جاتی ہے اور جب یہ پول ہوتی ہے تو اس کی لینڈ بہت زیادہ وری کری آتی ہے تو ہمارے پاس distance measurement accurate نہیں آتی تو پھر ہمارا مقصد کر رہے گا دیکھئے سٹیل ٹیپ کی اگر ہم کمپوزیشن کی بات کریں تو کمپوزیشن وائز یہ سٹیل لیس ٹیل کی بنی ہوتی ہے اس میں دیکھئے سٹیل لیس ٹیل بسیکلی ہوتی کیا ہے یہ ایک آئرن اور کرومیوم کا اللائی ہوتا ہے آئرن اور کرومیوم کا کمبینیشن جس میں تقریباً کرومیوم ہمارے پاس 10.5% ہوتا ہے 10.5% جس میں ہمارے پاس کرومیوم ہوتا ہے سٹیل لیس ٹیل میں تو سٹیل لیس ٹیل کی سٹیل ٹیپ بنی ہوتی ہے اگر ہم اس کی لینڈ وائز بات کریں کہ مارکیٹ میں کس کس لینڈ کی اویلبل ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں 10 میٹر 15 میٹر کی بھی اویلبل ہوتی ہے similarly 20 میٹر 30 میٹر کی بھی اویلبل ہوتی ہے and the last 50 میٹر کی بھی اویلبل ہوتی ہے سو یہ different kinds of length ہیں جس لینڈ کی سٹیل ٹیپ ہمارے پاس اویلبل ہوتی ہے next اگر بات کریں کہ اس کی width کتنی ہوتی ہے کتنے width کی range میں vary کرتی ہے تو width wise it is of 6 to 16 میلی میٹر 6 to 16 میلی میٹر سو یہ تین ہمارے پاس basic points ہیں سٹیل ٹیپ کے next یہ ہے کہ اس کو آپ آپ زیادہ کھیچ نہیں سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اس کو کھیچیں گے تو یہ break کر جاتی ہے تو یہ اس کا ایک defect ہے کہ یہ if it is pulled then it will break سٹیل ٹیپ کے بعد ہم invert tape کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ invert tape ہمارے پاس most decorate ہوتی ہے تو invert tape is preferred over all these types of tapes سب سے زیادہ جو ہمارے پاس important ہوتی ہے اور subject wise b question wise b سب سے پوچھا جاتا ہے وہ invert tape سے پوچھا جاتا ہے اب اس کی آپ پاس وہ alloy سے ہوتی ہے means it is an alloy of steel and nickel تو steel plus nickel اب کتنے percent steel ہوتی ہے steel کے بارے میں percentage یاد رکھ لیجئے گا یہ بہت ضروری percentage ہے ایکسر ایم سیوزن پوچھ لی جاتی ہے یہ ہمارے پاس 64% جس میں steel ہوتی ہے plus 36% ہمارے پاس nickel ہوتی ہے تو steel 64% ہو گئی nickel ہمارے پاس 36% ہو گئی تو اس کو بلا کے جو ہمارے پاس metal بنتا ہے جو ہمارے پاس alloy بنتا ہے اس سے ہمارے پاس invert tape بنتی تو یہ اس کی composition ہو گئی next اگر اب اس کی market میں جو available lens سے ان کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 30 میٹر کی بھی آتی ہے 50 میٹر کی بھی آتی ہے and similarly 100 میٹر کی بھی آتی ہے تو یہ آپ نے کچھ different جو اس کی lens ہے market میں یہ بھی یاد رکھ لی 30 میٹر 50 میٹر 100 میٹر next we will talk about its width width اس کی ہمارے پاس ہاتی ہے 6 میٹر کی width ہوتی ہے 6 میٹر کی width ہوتی ہے next ایک پونٹ جو ہم یہاں پر discuss کریں گے کہ اس کا جو coefficient of thermal expansion ہوتا ہے وہ کافی low ہوتا ہے coefficient of thermal expansion of invert tape is very low now what does it means اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کافی temperature بڑھتا ہے تو جو expansion ہوتی ہے اس میں وہ کافی ہوتی ہے اگر ہم اسے کسی ایسی جگہ پہ use کریں جو temperature high ہے تو بھی اس میں expansion زیدہ نہیں آئے گی اور ہماری جو میرم انتہ ہے اس میں ایرر کے chances کم ہو جائیں گے ہمارے پاس یہ کافی benefit ہے ایک thermal expansion is low next point دیکھ لیں expensive ہوتی ہے expensive and delicate means یہ مہنگی ہوتی بریک کر سکتی ہے تو یہ کافی زیادہ carefully use کرنا پڑتا ہے and next point یہ کہ وہاں پہ use ki جاتی ہے maximum precision required maximum precision کا مطلب یہ کہ جہاں پہ error کے chances ہمیں required نہ ہو کافی ہمیں اس level کا survey کرنا ہو جس میں errors کو وائٹ کرنا ہو maximum precision required تو اس case میں ہمارے پاس invert tape کو use کیا جاتا ہے اب یہ تو ہمارے پاس چاروں tapes ہو گئی یہ پہ آپ دیکھ رینفورسمنٹ آپ سوچیں گے یہ survey میں کہاں سے آگیا یہ سمجھانے کے لئے براس براؤن کوپر کی وائرز ہوتی ہیں ان کی کیا ہوتی ہمارے پاس وائرز ان کی وائرز ہوتی ہیں جن کو لینن tape کے اندر رین فورس کرتے ہیں جس ہی کہ رین فورس کی طرح ایک وائرز ان کی یہاں پر insert کرتے ہیں جس کو ہم رین فورس منٹ کہہ رین فورس لین وائرز ہوتی ہیں so basically metallic tapes are what metallic tapes are modified and reinforced cloth اور linen tape so simply جب اس کو آپ reinforce کر دیں گے brass کی وائرز سے براؤن ز کی وائرز سے پاپر کی وائرز سے تو یہ ہمارے پاس cloth tape کے بجائے metallic tape بن جائے تو یہ اس کی modification کا process ہے simply guys اگر ہم sum up کریں تو ہم دیکھا کہ cloth and linen tape not accurate not accurate ہے کیونکہ اس وجہ سے پل کرتے ہیں تو length vary کر جاتی ہے یا ہمارے پاس tailors کی shop پہ آپ پورا نہیں ہوتا کہ ہم distance find out کر اگر آپ لے لیجئے length wise تو یہ ہمارے پاس اس کی length ہے 10 meter and 15 meter مارکیٹ میں اس کی will length 15 millimeter wide width کے آلے سے metallic tape دیکھ لیجئے brass bronze copper یہ اس کی length دیکھ لیجئے 15 meter 20 meter 30 meter special type of cloth یہ جانگی بھی بنی ہوتی ہے stronger ہوتی ہے lintern tape میز کے دونوں کے comparison میں ہم metallic tape کو prefer کریں گے reinforcement ہم نے دیکھ لی stainless steel کیا ہے alloy ہے کس کا steel chromium alloy ہے اور جس میں chromium 10.5 percentage ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ اس کی market length 10 15 20 30 40 اور یہ ہمارے پاس اس کی width ہے 6 to 60 mm یہاں بھی invert tape کو revise کر لیتے ہیں steel plus nickel 64 plus 36 percent 30 meter 50 100 meter is ہمارے پاس length ہے same way width 6 mm option of thermal expansion کی بات کر لی expensive ہے اور maximum precision جہاں پہ required ہے وہاں بھی use کی جاتی ہے تو guys یہ process کے میں آتا ہے types of tapes تو اگر آپ کو یہ concept سمجھ آ گئے ہیں اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو like chanel کو بھی subscribe Miltar آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک بہت شکریہ Thank you and Allah حافظ